اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ناظرین وہی کل کی آیت ہے جو ہم کل کے درس میں جس کا ہم لوگ شان نزول دیکھ رہے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ جو عفق کا واقعہ پیش آیا تھا وہ واقعہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے ہم نے یہاں تک سنا تھا کہ حضرت عائشہ چھوڑ گئی تھی قافلے میں پیچھے پھر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو پیچھے سے قافلے کا سامان اٹھانی کی جن کی ذمہ داری تھی وہ آئے حضرت عائشہ کو دیکھا انہا لیلہ پڑا ان کو اپنے اونٹ پر بیٹھایا اور پھر لے کر کے نکلے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اونٹ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چل رہے تھے اونٹ اور میں اور صفوان بن معطل ہم لوگ چل رہے تھے وہ آگے آگے چل رہے تھے میں اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اسی طرح ہم لوگ پہنچ گئے قافلے کے پاس دوپہر کا وقت تھا قافلہ پڑھاؤ ڈال کر کے آرام کر رہا تھا تو لوگوں نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد جب لوگوں نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا حضرت عائشہ کہتی ہے جس کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا اور جو ہے اس میں جو آگے آگے تھا عبداللہ بن عبی بن سلول اس نے حضرت عائشہ پر تحمت لگائی کہ نعوذ باللہ عائشہ نے صفوان بن معطل کے ساتھ زنا کیا ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی مسلمان اس کے تعلق سے نہیں سوچ سکتا کوئی اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا لہذا یہ عبداللہ بن عبی بن سلول یہ منافقین کا سردار تھا لہذا اس نے اس بات کو اچھالا لوگوں کے سامنے پیش کیا حضرت عائشہ کہتی ہے ابھی مجھے پتا نہیں تھا اس کا پھر ہم لوگ مدینہ آگئے حتیٰ کہ مدینہ میں آنے کے بعد ایک مہینہ گزر گیا میں مسلسل بیمار تھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں بیمار تھی اس کے باوجود مجھے ابھی پتا نہیں تھا ہاں لیکن مجھے تھوڑا سا شک تھا احساس تھا کہ ضرور کوئی معاملہ ہوا ہے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفت میرے ساتھ ہوتی تھی بیماری کے حالات میں وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے صرف پوچھتے مزاج کیسے ہیں میں کہتی بہتر ہے ٹھیک ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بڑھیا لیکن جو محبت بیماری کے وقت اللہ کے نبی کی میرے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ محبت مجھے کئی نظر نہیں آ رہی تھی دیکھئے یہ منافقین نے جو تحمت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی تھی تو اس میں جس طرح ایک ہوا چلتی ہے نا لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دو چار چھے دس لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں تو اسی طرح تین صحابہ اکرام ان منافقین کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے میں شامل ہو گئے جو تین صحابہ کون تھے حضرت حسان بن ثابت حمنا بنت جہش اور مستح بن اساسا یہ تین صحابہ اکرام اس میں شامل ہو گئے لہذا جو ام مستح تھی ان کا میرے ساتھ اچھا معاملہ تھا اور ہم لوگ جو ہے رات میں ایک جگہ تھی مناسع نام سے وہاں پر ہم لوگ قضاء حاجت کے لیے رات کے وقت جایا کرتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسے ہی میں اور ام مستح قضاء حاجت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ام مستح کا جو کپڑا تھا اس میں وہ علج کر کے گر پڑی اپنی چادر میں وہ جو ہے ام مستح علج کر کے گر پڑی اور جیسے ہی گری تو ان کی زبان سے نکلا مستح برباد ہو جیسے ہی حضرت عائشہ نے یہ سنا اور تو ان سے کہا کہ آپ نے بہت غلط بات کہی ہے جو الفاظ آپ نے اپنی زبان سے نکالے ہیں تو ام مستح نے حضرت عائشہ سے کہا لوگ سے کیا ہو رہا ہے لوگ کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس بارے میں پھر حضرت عم مستح نے مجھے ساری تفصیلات بیان کی جب ساری تفصیلات انہوں نے بیان کی تو میں پریشان اور حیران ہو گئی میں اپنے گھر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا مزاج کیسے ہیں میں نے ارز کیا مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر چھوڑا اور پھر میں نے اپنے والدہ سے پوچھی ام رمان سے کہ کیا یہ جو بات پھیل رہی ہے معاشرے میں کیا یہ سچ ہے انہوں نے کہا بیٹی آپ تم اس طرح کی باتوں کی پروان نہ کرو حضرت عائشہ کہتی ہے جب میں نے اپنی والدہ سے اس بات کی تصدیق سنی تو میں رات بھر روتی رہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ کے تعلق سے دو صحابہ اکرام سے مشورہ لیا علی بن نبی طالب اور عسامہ بن زید کو اللہ کی نبی نے بلوایا عسامہ بن زید نے کہا کہ حضرت عائشہ کے تعلق سے ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے یہ حضرت عائشہ جو ہے بہت ہی اچھے عادت کی اچھے اخلاق کی مالک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ جو حضرت عائشہ کی خاص خادمہ تھی بریرہ کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا عائشہ کے تعلق سے کیا خیال ہے حضرت بریرہ نے جو خیالات اپنے ظاہر کیے بہت ہی شاندار اور بہت ہی بہترین بات انہوں نے کہی حضرت عائشہ کے بارے میں انشاءاللہ انہوں نے کیا کہا وہ ہم لوگ کل کے درس میں دیکھیں گے نظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آئیے سب سے پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التَّاغُودِ کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں رسول کو بھیجا اس لیے تاکہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور تاغوت کی عبادت سے روکے وَجْتَنِبُ التَّاغُودِ تاغوت کی عبادت سے بچائے دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں چند باتیں کہیں سب سے پہلے تو یہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں رسول کو بھیجا اور تمام رسولوں کا دعوت ایک تمام رسولوں کا مشن ایک وہ کیا اَنِعْبُدُ اللَّه وَجْتَنِبُ التَّاغُودِ اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ ساتھ تاغوت کا انکار بھی کرو دیکھیں بعض لوگ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ بولو کہ اللہ کی عبادت کرو غیر اللہ کی عبادت سے روکو یہ مت کرو لیکن یاد رکھی اگر کوئی انسان صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے غیر اللہ کی عبادت سے نہیں روکتا ہے تو وہ توحید مکمل نہیں کر رہا کیونکہ توحید میں لا الہ الا اللہ ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ کے یعنی اثبات بھی ہے اور نفی بھی ہے اور اللہ تعالی نے جو انبیاء کو بھیجا اس کا مقصد اثبات اور نفی دونوں کروانا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے جو انبیاء کا مشن بتایا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ تاغوت کی عبادت سے روکا جائے تاغوت کیسے کہتے ہیں دیکھیں اس کی آسان سی شرع علمانے کی ہے کل ما عبدا من دون اللہ کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ تاغوت ہے وہ تاغوت چاہے وہ پتھر ہو انسان ہو شجر ہو حجر ہو جو کوئی بھی ہو جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے وہ تاغوت ہے تو ناظرین یہ عقیدے کی بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر موسیقی موسیقی موسیقی